اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فاوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اہم مسئلہ بلوچستان کو اس وقت پوائنٹ آف آجر پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں مبزول ہے نمبر آپ نے آج کا اخبار دیکھا ہوگا بلوچستان میں جو ہے حکومت بلوچستان نے اس ایوان کو اس فورم کو اعتماد میں لیے بغیر بلوچستان کے تین اہم ازلا بالخصوص جس میں گوادر شامل ہے لسبیلا شامل ہے یہ بلوچستان کا بیک بون ہے یہ بلوچستان کی ریڑ کی اڈی کی احسیت رکھتے ہیں ان دو تین ازلا میں سے جتنی بھی لیویز ہے اس کو ختم کرنے یعنی بی ایریا کو ختم کر کے اے میں زم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اختر صاحب ایک منٹ کے لیے پلیز تھوڑی سی آرڈر آوس میں چاہیے آپ اس میں جنابے والا کل کے آپ کے کیابنٹ کے اجلاس میں اگر آپ تے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کا جو تاریخی لیویز ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ بلوچستان میں ختم کر کے پلیس میں زم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی بلوچستان کے بی ایریاز کو اے ایریاز میں مرج کیا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں جنابے والا نمبر ایک تو سمجھنا چاہیے اے اور بی کی تفریق کس لیے ہے یہ پلیس یہ پلیس اور لیویز کی تفریق نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اے اور بی کی تفریق اس لیے ہے کہ اے ایریہ جو ہے وہ ایریہ ہوا کرتے تھے جس میں حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کو تمام تر سہولیات فرام کیوں تعلیم دی ہو روزگار دی ہو سڑکیں دی ہو پجلی دی ہو اچھا سا پورا سوسائیٹی اور معاشرہ جو ایک ترکی آفتہ معاشرے کی ضرورت ہے اگر آپ نے دیا ہوا ہے تو اس کو اے ایریہ ڈیکلیر کیا جاتا ہے صرف پولیس کے بیج لگانے سے اور لیویز کے بیج لگانے سے اے اور بی ایریہ کی تفریق نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا بلوچستان کے کچھ تاریخی سٹرکچرز ہیں بلوچستان کے کچھ تاریخی ادارے ہیں اور ساخت ہیں بلوچستان لیویز جو ہے یہ کسی اماری حکومت نے نہیں بنایا کہ ہم صبح بیٹھیں ایک لیویز کا وہ بنائیں نظام بنائیں اور اگلے دن لیویز کے نظام کو ختم کریں میں اس کے توڑے سے تاریخی پس منظر میں جاؤں گا جناب والا اٹھارہ سو ستا سٹھ میں جب سر رابٹ سنڈیمن پر انہوں نے اس لیویز کے نظام کی ابتدا کی شروع میں کچھ مری اور بکٹی قبائل کے گوڑ سوار لیے تاکہ یہ سرداروں اور تاج برطانیہ کے درمیان یا ان کے نمائندوں کے درمیان یہ ایک دوسرے کے کوارڈینیشن کا رابطے کا کام کریں اس کے بعد جب اس کے مقاصد یہی تھے اس کے بعد جناب والا اٹھارہ سو تیراسی میں یہ اٹھارہ سو تیراسی میں کمیٹی کے ذریعے بقاعدہ یہ منظوری لی گئی کہ بلوچستان میں ایک لیویز کا نظام جو ہے وہ متعرف کیا جائے تاکہ بلوچستان کے جن علاقوں میں ایکسس نہیں ہے یعنی لوگ اگر جرائم ہوتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوتی ریپورٹنگ نہیں ہوتی مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا یا جو ہے کہیں پر لوگوں کو تحفظ دینی ہے لوگوں کا اعتماد بڑھانا ہے تو جناب والا پھر وہاں پر اٹھارہ سو تیراسی میں ایک نیا نظام قائم ہوا اور یہ جو اٹھارہ سو تیراسی میں نظام قائم ہوا یہ اٹھارہ سو اٹھاتیس میں اس سے پہلے ایک تنظیم ہوا کرتی تھی ایک فورس ہوا کرتا تھا جس کو کہا جاتا تھا بلوچ گائیڈ کارپس یعنی بلوچ گائیڈ کارپس جو ہے یہ اس وقت بنی جو پہلی افغان جنگ تھی پہلی افغان جنگ کے وقت یہ اٹھارہ سو اٹھاتیس میں پہلی افغان وار جو تھی اس کے وقت بلوج گائیڈ کارپس بنائے گیا تھا جو انگریزوں کی رینمائی کرتے تھے مختلف علاقوں سے گو کہ اس وقت اس کو فورس کو انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا لیکن لیویز اب بلوچستان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے لیویز بلوچستان کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے بلوچستان لیویز جو ہے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اعتماد کا ایک نام ہے ایک سمبل ہے ٹھیک ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے تیزی درستاری سے بڑھ رہی ہے امریکہ میں ابھی تک شیرف کا نظام موجود ہے وہاں پر شیرف لیویز کی طرز پر منتخب کیا جاتا ہے کینیڈا میں موجود ہے کمیونٹی پولیسنگ پر جنابے والا اقوام متحدہ کا رپورٹ پڑا ہوا ہے یہ میرے سامنے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سستہ اور قابل اعتماد اگر کوئی پولیسنگ ہو سکتی ہے تو وہ کمیونٹی پولیسنگ ہے یہ یون ایڈ کارٹر کا نیو ایڈ دوہزہ اٹھارہ کا رپورٹ ہے میں بعد میں پڑھ کے سناؤں گا بھی آپ کو اب میں آپ کو ایک چوٹی سی جنابے والا اس میں ایک اور آپ کو تفصیل بتاؤں کھل لیویز کی تعداد اس وقت بلوچستان میں تیئیس ازار کے قریب ہے جبکہ پولیس کی تعداد چالیس ازار کے قریب سپائیوں پر مشتمل ہے پولیس والے ہمارے بھائی ہیں لیویز والے بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن اس وقت بلوچستان کا جو دس فیصد رکبہ ہے دس فیصد رکبہ ہے وہ پولیس کے کنٹرول میں ہے جبکہ نوے فیصد علاقہ جو ہے وہ لیویز جو ہے وہ تحفظ فرام کرتا ہے کانو فرام کرتا ہے اور بجٹ کی مد میں بجٹ کی مد میں جنابے والا میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں گی ان کی اپنی رپورٹ ہے میں اٹھا کے لائیاتا تاکہ کم از کم آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے غلط اعداد و شمار فرام کیے اس وقت جو ہے تقریباً پچیس عرب روپے وہ جو ہے پولیس کو دیے جاتے ہیں اے ایریا کی افاظت کے لیے جو بلوچستان کا صرف دس فیصد رکبہ بنتا ہے جبکہ لیویز جو نوے فیصد رکبے کے اوپر لوگوں کو تحفظ سیکیورٹی اور پولیسنگ فرام کرتا ہے اس کو جنابے والا صرف آٹھ عرب روپے ملتے ہیں آپ پچیس عرب روپے لیویز کو دے دیں آٹھ عرب روپے پولیس کو دے دیں ہمیں بلوچستان کی حکومت دے دیں میں آپ کو الفیہ طور پر کہتا ہوں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال وہ دنیا کے سب سے بہترین ملکوں کی توجہ ہو جائے گا آپ نوے فیصد علاقے پر پولیسنگ کرنے والے کمیونٹی پولیسنگ جن کو لیویز کہا جاتا ہے جو بلوچی بولتے ہیں براوی بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں سندھی بولتے ہیں پہننے کے لیے جوتیں نہیں ملتے اور اس کے باوجود آپ لیویز پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی لیویز جو ہے صحیح پولیسنگ نہیں کر سکتا لہذا ہم ان کو ایریا میں شامل کریں گے جنابے والا بلوچستان کی تاریخی ساخت بلوچستان کی لیویز کو تبدیل کرنے کا اختیار ایک کیبینٹ کو نہیں ہے اگر کوئی سبسٹینٹیو ڈیبیٹ کوئی سنجیدہ سی ڈیبیٹ لانی چاہیے تھی وہ اسمبلی میں لاتے آپ ہمیں بتاتے کہ یہ کیسی آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے وہ ترجیات میں شامل نہیں ہے گوادر میں اچھے یونورسٹی اور کالجز نہیں ہے وہ ترجیات میں شامل نہیں ہے گوادر کے نوجوان بے روزگار ہیں بیلا کے نوجوان بے روزگار ہیں ترجیات میں شامل نہیں خاران سے لے کر چاغی نوشکی کوئی بھی چیز کیبینٹ کی ترجیات میں شامل نہیں all of sudden گوادر کی زمین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو گئی گوادر کی لیویز کے ختم کر کو پلیس کے حوالے کر دو یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے آپ بلوچستان کے تاریخی سیاسی سماجی اداروں پر اس طرح وار نہیں کر سکتے اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے اس پہ آپ اس آوس میں لائے ڈیبیٹ کریں ہمیں کنونس کریں کہ آپ نے یہ پولیسی کیسے بنائی ہے دوسری بات جنابے والا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ازار دو میں مشرف کے دور میں دو ازار دو میں مشرف کے دور میں لیویز کو ختم کر کے ایریا کو جو ہے سب کو ایریا میں مرچ کر دیا گیا آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنا اخراجات آئے پانچ ارب روپے نو ارب روپے کا پروجیکٹ تھا پانچ ارب روپے اخراجات آئے دو ازار گاڑیاں خریدی گئی اور جب دو ازار دس میں ایک حکومت آئی بلوچستان میں نواب اسلام ریسانی صاحب کی یہ اس کا بل پڑا ہوا ہے نئے بل کے تعد بلوچستان میں جو ہے لیویز کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا گیا اور باقی جو بھی پولیس اور لیویز کا ایریا تھا وہ دوبارہ سارا ریورس کر دیا گیا کتنے کا نقصان ہوا دس ارب روپے کا نقصان ہوا دو ازار گاڑیاں لی گئی تھی آج تک پتہ نہیں چل رہا یہ دوبارہ ایک سکیم ہوگا یہ ارسال بلوچستان کے ساتھ ڈراما ہوتا ہے پٹ فیڈر سے پانی لانے کا ڈراما کوئٹا میں واتر سپلائی کے نام پر گزشتہ چھ پروجیکٹ بنے ہیں جس میں چیاسٹھ ارب روپے جو ہیں خرچ ہوئے ہیں بلوچستان میں ابھی سیف سٹی کے نام پر پروجیکٹس بن رہے ہیں ساتھ ارب روپے کے نام پر بلوچستان میں لوگ چیاسی فیصد لوگ غربت کا شکار ہے نوجوان بے روزگاروں کو ابھی پولیس کی گاڑیاں اٹھا کے لے جا رہی ہے کوئی یہ ہماری ترجیات میں شامل نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جناب والا جو دوہزار دس میں لیجریز میں ترامیم ہوئی اور وہ یہاں سے اس اسمبلی نے ایک پروپر بل پاس کیا یہ لیویز فورس سے متعلق آپ کا بل ہے آپ اس کے سٹرکچر میں کیبنٹ تبدیلی نہیں لاسکتا یہ اس پر تبدیلی کا جو حق ہے آپ لوگوں کو نہ قانون سے واقفیت ہے نہ طریقے کار سے واقفیت ہے نہ بلوچستان کے عوام سے واقفیت ہے نہ بلوچستان کے تاریخی اداروں سے محبت ہے بلوچستان کے تاریخی اداروں کو بہتر بنائیں پولیس کو اچھی لیویز کو اچھی وردیاں دی پولیس کو بھی امپاور کریں ہم پولیس کے بیعت میں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کی لیویز کو جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایک ایک گزلہ کر کے ختم کریں یہ اختیار جو ہے کیبنٹ کے پاس نہیں ہے یہ کل کوٹ میں بھی چیلنج ہوگا کل لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئیں گے یہ جو تئیس ازار لیویز ہیں جو صرف نو عرب روپے میں ہمیں پڑے ہیں جنابے والا تئیس تئیس ازار لیویز والے نو عرب روپے کا کاسٹ چالیس ازار پولیس والے اٹھائیس عرب روپے کا کاسٹ یہ کسی اندے بیرے کو بھی پتائیں کہ کون سا سستا ہے کہ اگر لیویز سستا ہے نوے فیزہ دیرا کے یہ تو کسی گنگے بیرے کو بتا دیں امریکہ میں کینیڈا میں ابھی میں افریقہ میں آئی ہوں نئے کانسٹیوشنز دنیا میں بن رہے ہیں پولیس کا رول ختم ہو گیا ہے پیرا ملٹری فورسز کا ختم ہو گیا ہے ہمارے ہاں بلوشستان غریب ترین صوبہ ہے لیکن آپ کے لاؤ اینڈ آرڈر کا آپ کے امن و امان کا آپ کے جو ہے منسٹری آف آپ کے اوم آن ٹرائبل افیرز کا بجٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے جو چہ سٹھ ارب روپے تک جا کے پہنچ گیا ہے آپ کے ایڈوکیشن کا بجٹ چہ سٹھ ارب روپے تک پہنچ گیا ہے یہ غریب صوبہ برداشت کر سکتا ہے اس طرح کے تجربات اس طرح کے ڈرامے لہذا جناب والا میں آپ کے توسط سے یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ رولنگ دیں کہ یہ آپ کے بل یہ آپ کی اس آوز کی بلکیت ہے لہذا لیویز کے حوالے سے جو فیصلہ کیابنٹ میں کیا گیا ہے وہ اس بلکے پولوستان کے تاریخی ثقافتی اداروں کی تباہی کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے اس کو اس اسمبلی میں لا کے زیر بیس لائے جائے اگر آپ اس کے اکثریت میں اس آوز سے پاس کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بلوستان کے تاریخی اداروں کو تباہ کرنے اور بلوستان کے غریب عوام پہ پہ پہنچ ڈالنے والے کون ہیں یہ فیصلہ آپ تشریف لکے میں کیابنٹ میمبر سے اس بارے میں ہم لوگ شکریہ جنرل سپیکر